نبی کے علاوہ یعنی غیر نبی کو اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں بعض لوگ تو یہ درست ہے یہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے بس علیہ السلام کا ایک تو لغوی معنی ہے یعنی دیکشنری میننگ کے لحاظ سے ہے تو وہ تو کسی بھی مسلمان کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سلامتی کی دعا ہے اللہ کے رحمت اور سلامتی کی تو اس کے لیے کوئی لغوی معنی کے حوالے سے تو تخصیص نہیں ہے لیکن استلاحاں پھر کچھ الفاظ متعارف ہوئے ہیں تو پیغمبر کو جب دعا دی جاتی ہے تو علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے دی جاتی ہے اور کسی بڑے بزرگ علی اللہ کو دی جاتی ہے تو رحمہ اللہ کسی صحابی کو تو رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ سیغے جو مختص ہوئے ہیں یہ فرق مراتب ظاہر کرنے کے لیے تو اس حوالے سے پھر یہ ضروری ٹھیرتا ہے کہ غیر نبی کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال نہ ہوں تاکہ کسی کوئی التباس نہ ہوں کہ پیغمبر ہے یا نہیں تو ظاہر ہے کہ پیغمبری تو ایک منصوص چیز ہے کسی کو اپنے ذہن سے تو پیغمبر نہیں بنا جا سکتا تو یہ جملہ بھی دعائیہ بھی صرف اس حستی کے لیے استعمال کی جائے جو پیغمبر ہو غیر پیغمبر کے لیے دوسری دعائیں ہیں وہ استعمال کی جائے بیگر پیغمبر کیا کہ غیر پیغمبرvero